اچین کاوش ہے لی اس دن جو میں پڑے آئے اور جنم ساکھیاں ایک گاتھا ملے اُتھڑے سامنے میں رکھا پتھر مارے گیسن گرنانک نو بغداد دیچ کھو دیچ سٹا گیا سی بغداد دیچ کارن بابے نے جڑی پانگ دیتی سی ستنا اُو اُنا دی بانگنا المیل نہیں کھاندی سی بابے نے جڑاو تھے جب ارم کیتا اور ساریاں نے اکٹھا کیتا اِئے اُنا دی شرعنا المیل نہیں کھاندی سی آخر ہے جد کھو دیچوں بی بابا جی نکلا ہے پتھر کھا کے بھی صحیح رہے سلامت رہے آج تے دھرم پر شار کرنا بڑا سوکھا ہے جد گرنانک دھرم پر شار کرنو نکلے سن رات تے رکھاں تے لے کٹنی پین دیس کتنے کتنے دن دا بوجن نہیں ہوں دا سی مذاق وریاں ساکھیاں سی مردانیں نالجوڑ لینے ہر وقت بھوکھ لگ دیئے نو چار دنا تو بار بیچارے نے کھدرے بوجن مانگ لیا ہے وہ دقیقہ سوکھا ہے ایک دن بوجن نہ ملے تے کیرتنینے کیرتن نہیں کرنا چار چار دن نہیں ہوں دا سی تامی بابے دے پیچھے چل دا رہنگا سی پیگل چلنا رکھاں تلے رات کٹنے گرنانک دا ساتھ مردانے نے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے پیر دستگیر بیلول شاہ اتیاز دے ذکر ہے کہ مذہب دا مخیطے سی تارمک طورتے مخیطے سی اور راجنے تک طورتے بھی مخیطے سی یہ فیصلے بھی واپ کر دا سی دھنگر نانک دیف جی مہاراج نے پکڑ کے بیلول شاہ دیکھوں پیش کی تاگیا ہے بیلول شاہ ایرانی سے پر ریندہ سی بغداد اراک دیس بڑیز دے چیلے خلیفے بڑا عزدہ رتبہ پرتاب جہتے گرنانک نے پیش کی تاگیا ہے سامنے سنگاسن تے بیٹھا سی سڑے تھے جہ میں مجرم نے کھڑیا کری دا ہے اسی طرح گرنان دستگیر کہیں دا ہے مہاراج گل ہے اے ہندی پیر جو لبز برتے نے اے ہندی پیر ہندوستان تو آئے پیر ایک تن سوال میرے دل دماغج ہمیشہ کم دے رہنے کم دے رہنے یہ کدھرے حل کر دیوں جواب صحیح دے دیوں میری تسلی ہو جائے میں اپنا سر تھوڑے قدمہ پہ رکھ دے نہیں پہ میں سمجھاں گا کوئی کافر آیا ساڑے دیش دیش سانوں ساڑے مذہب دو گر اندر ہے یہ لبز بھی پھر جواب نہ دے سکے پھر اتھے اسی سزا دینے انیاں سنگ ساہ گوڑیاں تک زمین دیش دب کے پھر چاروں پاسے پتھر مارنے انہوں کہنے نے سنگ ساہ اغوانستان دیش اس طرح دیکھ سلسلہ میں دیکھے اسی کتنے دن تب انہوں نید ہی نہیں آئی بار بار ادریشی میرے سامنے آئے مہاراج کہنے لگے سنگ ساری تو دردت اسی جواب نہیں دینے پھر اسی کارچو نکلے یہاں جواب دینے لوگ کہاں دے سوال لاندہ جواب دینے ایسے واسدے ہی چل دے دیاں گے جواب پچھو میں سنگ شیبریش عرض بیا کرنا ہوں پیر بیلول شاہ جیدہ تخلص سی دستگیر دو جے دی پاں پکڑن والا دستگیر دو جے دی پاں پکڑن والا چنگا لقب ہے چنگا تخلص ہے دسو ہندی فقیر خدا تو پہلے کیسی میری سمجھ اس نہیں آئی آج تک خدا تو پہلے کیسی اے دسو اے میرا پہلا سوال ہے میرا دوجہ سوال ہے خدا رہن دا کتے کتے رہن دا میرا تیجہ سوال ہے خدا بلکل نکمہ ہے کہ کچھ کردہ بھی ہے خدا کوئی کامدہ اندہ بھی ہے کہ بلکل بیلہ ہی ہے کچھ بھی نہیں کردہ صدگر کہنے لگے پہلا سوال تیرا کھیڑا خدا تو پہلے کی صدگر کہنے لگے ہر ایک طرح دے مذہبی روحانی جواب دین واسطے اسی اپنا بدھان بنایا ہویا ہے تو ایک تھاپی دچ موتی لیا دستگیر حیران ہویا ہے تھی لو بھی فقیر ہے جواب اجے دتا نہیں کہ موتی پہلے منگڑ لگ گیا ہے موتی لیا مان پرتشتہ اس دی بڑی ہے اس زمانے جو ہزاران دے نظرانے اسنو پیش ہون رہ سکتا اشارہ کی تا تھالی دچ موتی آگئے مہاراج کہنے گے اور اے تینوں گننے پہنگے گنو تینوں ہی گننے پہنگے تسی خود گنتی کرو اور آوازنال گنتی کرو وہ گنگا ہے ایک دو مہاراج نے باں پکڑی گنتی ٹھیک کرو غلط نہیں کرو دست کی دنگرے گیا گنے تھے جہاں میں دو اے تھی میری باں پکڑ لیں گیا مہاراج میں دچ کی گلتی کیتی ہے جہاں میں گنتی عرم کیتی ہے مہاراج نے ٹھیک کری ہے تو عرمتہ دچی گلتی کرو پھر سوچ دے شاید کدھر میں بول گیا ہوں پھر گنتی ہے ایک دو گن پھر سدگر نے روک فقیرہ سوال پہ تم بڑے بڑے کر رہے ہیں پھر معمولی گنتی بھی تینوں نہیں آؤں نہیں آؤں حد کی دستگیر اوکھا ہویا کہیں دے دیکھو اہمیں وقت برباد نہ کرو تسی ادھر ادھر دیاں گلنا کر کے سانو پرم بولے کے چنا پاؤ گلتی میں ٹھیک کر رہے ہیں مہاراج کا من گلتی تو گلت کر رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں گلت کر رہے ہیں ہون دستگیر کہیں دے ہون میں جتھے گلتی کروں اتھے ہی پکڑ لوں اے نہیں کہ میں کچھ گلنا ماتے پھر تسی پکڑوں میں جتھے گلتی کروں شروع کروں اتھے پکڑنا اچھا اتھے ہی پکڑ دے ہون جو گلتا ہے ایک سدگر نے اتھے ہی پکڑ دے اتھے ہی گلتی کر دے اتھے میں کی گلتی کی تھی ہے ایک تو پہلے گلتی شروع کر ایک تو کیوں کر دے ایک تو پہلے گھنٹی شروع کا فقیر کہنے دے مہاراج کڑیچ ہے کرج میں نو پا رہے ہو ایک تو پہلے کچھ نہیں دو میں نو کیوں چھے کرج پا رہے ہیں خدا تو پہلے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ خدا تو ہے خدا تو پہلے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہ ساری گھنٹی اس ایک تو ہے ہزار آن دی لکھ آن دی کروڑ آن دی ارب آن دی کھر آن دی سنکھ آن دی یہ ساری گھنٹی اس ایک تو ہے اس ساری گھنٹا آدھار وہ ایک ہے سمجھان دا ڈھنگ بادشاہ دا اور آتما دے گیرے تلچو نکلے وے بول پیر جستگیر دے دل نو ہلا گئے ہون پچھ دا تے ہے سوا دو جا پھر پچھن دی اتنی ہمت نہیں دے گی جتنی ہمت نہ دے گی جتنی طاقت نہ لے اس نے پہلے پچھے آنے اتنی طاقت نہ لے گی ریندہ کے تھے خدا فقیرہ تینوں دسیانہ ساڑھے جواب دین دی اپنی مریادہ بنا مریادہ تو اسی جواب نہیں دین دے گی تینوں دو دمگانہ پہے گا ان دستگیر نو خیال آیا کئی دنہ دے آئے نے پیراک واسیاں نے پتھر پہ ضرور مارے نے بھوجن واسطے نہیں پچھے یا روٹی واسطے کسے نے نہیں پچھے نام دودھ واسطے کسے نے نہیں پچھے انہیں سن رکھیا سی ہندوستانی سادو ہندی بھی دودھ پیندے شوق زیادہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے سوالان دا جواب دینا ہے دودھ پی کے دودھ ساڑھے کل بھتے رہا ہے کٹورہ پڑھا یہ جو انہاں دے سلامی پانڈے انہاں دے اس لئے پانڈے پرے ہویا کٹورہ دودھ آگے پیر کہنے دے ماراج پی لو پھر میرے سوال دا جواب دے ماراج گھور گھور کے کٹورے نو دیکھ دے نے دودھ نو دیکھ دے نے فقیر کہنے دے شد ہے پویتر ہے پی لو اے دے شد ہونتے میں شک نہیں کر رہے ہیں اے دے پاک ہونتے میں شک نہیں کر رہے ہیں میں اے دے نہیں کہہ رہے ہیں ناباک ہے پاک ہے پر اے دے وچ کچھ ہے کچھ ہے ان فقیر کہنے دے کدھرے میرے چیلے کچھ ملاہتے نہیں لیا ہے وادو گاٹو چیز دوبدہ دچ پہ ہے تندے نہیں مارا دودھ دی ہے تو سدگر کہنے میں بھی کہہ رہے ہیں دودھ دی ہے اے تے نہیں میں کہہ رہے ہیں دودھ نہیں ہے اور اے بھی میں کہہ رہے ہیں پاک ہے پر پھر بھی اے دے وچ کچھ ہے فقیرہ کہنے دے سانوں تے دکھائی دے نہیں دستگیرہ نہیں کہنے دے سانوں تے دکھائی دے نہیں یہ فانوں تے دکھائی دے 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 دستگیرہ کی ہے دے کیوں ہے دکھائی نہیں دیندہ زردے زردے چی خدا ہے دکھائی نہیں دیندہ دکھائی نہیں جی میں نہ دکھائی دیندہ ہویا تم بھروسہ کر لے دودھ دیچ کیوں ہے نہ دکھائی دیندہ ہویا تم بھروسہ کر لے سنسار دیچ نرمکار ہے اس دنیا دیچ دین ہے خدا ہے پہنو دکھائی بھی دین لگ دے گا بھروسہ کر لے پہلے بھروس سنسار دے چسی پہلے بیک دیا پھر بھروسہ کر دیا پربودی دنیا جو پہلے بھروسہ کرنا ہے پھر دکھائی دیں گا تو پہلے بھروسہ کرنا ہی اوکھا ہو جانا ہے تسلی ہو گئے کہ ایک کامل فقیر آیا ہے یہ تھی بڑا مہان فقیر آیا ہے یہ تھی رمضان کھولی جا رہے ہیں بغداد واسیہ نے ایویں نرادری کیتی ہے یہ تھی کوئی کامل فقیر ہے یہ تھی کوئی کامل مرشد ہے اچھا مہاراج ایک تیجہ سوال بھی ہے ایویں میرے من دچ رہے گا دستگیر کے میں راب کچھ کردہ بھی ہے کہ نرائی نکمہ ہی ہے کچھ بھی نکل بیلہ ہی ہے کچھ تندہ دوندہ بھی ہے اوہ دا کچھ کردہ بھی ہے ان صدگر پھر کہنن ساڑھی اپنی مریادہ ہے سوال دا جواب دینا اس طرح دا کوئی سوال جد کرے تھی جواب جیڑا ہوں گا ہے اوہ گیان ہے سوج ہے سمجھ ہے تھی گیان دے وچ ہی خدا ہوں گا ہے گیان دے وچ ہی بھگوان ہوں گا ہے توں سنگھ آسنہ تے بیٹھا ہے میں تھلے کھڑا مجرم والی جواب گیان دی تو ہین اگوان دی تو ہین سمجھ دی تو ہین خدا دی تو ہین دستگیر کے اندر پھر میں کی کرا جتے میں کھڑا جتے تو کھڑا جتے تو بیٹھا ہوں جتے میں بیٹھا تو پشدہ جا پھر میں تینوں دسی جاما دسی جاما دستگیر کے اندر سودہ سستہ ہی ہے یہ تے معمولی گا ہے سادنہ کرنے والا بندگی کرنے والا پرش سے ایک دم تھلے آگیا صدگر اوپر چوکڑا مار کے بیٹھ گیا اکھاں میٹ لے ہیں کافی دیر تک جت صدگر بولے نہیں تو دستگیر کے اندر مہاراج میرا تیجہ سوال خدا کردہ کی ہے مسکرائے میرے پادشاہ کھاں کھولیاں نہیں سمجھ آئے خدا اے ہی کچھ کردہ ہے جڑا سنگھا سن پہ بیٹھا ہوں دے انہوں تھلے لاشٹ دے جڑا تھلے کھڑا ہوں دے انہوں سنگھا سن پہ بٹھا دے اے ہی کچھ کردہ ہے دھنگرو تیک بادر صاحب جی مہاراج کہنے چھن میں رنگ راو کو کرے راو رنگ کر ڈارے ریتے بھرے بھرے سکناوے یہ تاں کو بیوہارے یہ اوہ دا بیوہار ہے یہ اوہ دا دندھر ہے وہ تھڑا آج بھی ہے موجود ہے اتھے ہی گردوارہ بڑے ہیں عرب دیشانج گردوارہ بڑن نہیں سکتا پر کافی لیبر سنگھا دی گئی ہوئی سی اس وقت دے حکمران صداونوں نے پریاد کی تھی ویسی عبادت کر نہیں ہو دی ہے کہ تھڑے دے پھولو بیٹھ دیا اوپر کوئی چھت ہے نہیں کہ عرب دیشانجی بھینگ کر گر میں توپ دیش بیٹھنا بیندہ ہے پھر بارشانجی کسی سانوں ایک کمرہ پا کے گردوارہ بنان دی اجازت دے انہیں دے دیتے گردوارہ بن گئے پہلی پہلی درخواہ جد میں گیا سی صرف تھڑا سی اس تھڑے جتے اس وقت دستگیر نے پھڑی لگوائی سی وہ آج بھی لگی ہوئی گردوارہ گزر دے چھتے پھڑی دیا پھوٹوں میں چھپیاں سن میں لیا دیا سن ہوتھوں موٹے حرفانچ لکھیا ہے رب المدید حضرت بابا نانک تھلے پنج سو ساڑے پنج سو سال پرانی حرفی ہے بڑے بڑے بزرگ منگوائے گئے سن خودے عرف کرنواز تے جو چھپے سن دساؤں شائرانہ انداز دے انواز جڑا کیتا گیا اوپر کے لبز تھوڑا بہت پردو فارسی پڑے ہویا پڑ لیند ہے رب المجید حضرت بابا نانک تھلے چار ستنا چھوٹے روپج لکھے ہیں اے بڑے حروف نے رب المجید حضرت بابا نانک ہتھے آئے انا دی قدم بوسی نال آبِ حیات دا چشمہ پھٹے آ عرب دی تبدی ہوئی زمین سرسبزو بہن نئے لکھے اے نئے لکھے آج بھی لکھے پہلے پہلے میں سندر گھٹکا رکھ کے آیا سی مجورنو میں دسیا سی میں کے گرنانک دی کلام انہیں سر پہ رکھ لیا سی جویں مسلمان کر دے مونالچومن لگ گیا سی کیونکہ اس تھڑے دی سیوہ پو کر دا سی غالبن جنم ساقید ایتیاس مطابق سکارہ دن بابا جی اتھے رہنے جدوں جان بھی کوشش کرن دستگیر نہیں جان لیندہ سی قدم پکڑ لیندہ سی روک دا سی فڈیاں لہرہ فڈیاں ترنگہ فڈی آبہ پر بھاوت کر دی جی کر دے تسید تھے چنن بابا جی ایروک لیندہ سی ستارہ دے نانتباد گہنے پادشاہ دستگیر دے گزرن دے نال تھڑے دے کولی اُز دی قبر ہے او عراق دے واسیاں نے چاندی نال مڑی ہوئی ہے مقبرہ بنایا ہے اس مقبرے دے کولی گردورہ ہے جد گردورے دی جازت ملی سی تو صدام نے اتنا خیاسی مقبرے دی بے حرمتی نہ ہوئے کیونکہ قبرستان ہے وہ تھے فڈا ہے گردورہ تسید کے درے قبرہ پہ پیر نہ رکھنا تو سنگہ نے کہا نہیں سانو عبادت گاہاں بھی عدب کرنا آوندہ عزت کرنا آوندہ اسی کسے مقبرے دی بے حرمتی نہیں کرانگے گردورہ آج بھی بنے آیا ہے بہت سندر بنے آیا ہے معراج دب پرکاشوی ہو گئے اور معراج دی اکمہ جو پیر دستگیر نے لکھوائی سی وہ بھی جو ہے لکھی ہوئی ہے اس تھان دیتے جو ہے بقیدہ جو ہے لکھی ہوئی ہے معراج نے کہا انہادی ہے خدا سارا پسارا خدا تو شروع ہوں گے اتھی جگہ جگہ ساری دنیا چھتے سکرستان جگہ موجود نے انہاں دے آسرے تھے گرنانک دیوچارانو اسی ساری دنیا جو پھیلا سکتے سی سڑے کلتے کے اندر بنے بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے